بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے معفوم حدیث کا یہ ہے جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اگر آپ نے دروشیپ نہیں پڑا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے جیسے آپ دروشیپ پڑھتے ہو دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہ حمد صلی اللہ درودِ ابراہیم پڑھا کرو اور یقین مانے درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو فوراں دعا عرش پہ جاتی ہے فوراں اللہ پاک کے پاس جاتی ہے آپ کوشش کریں کوشش کریں ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا پھر جو دعا ہیں انشاءاللہ جو آپ نہیں بچھاتے ہیں وہ بھی آپ کی قبول ہوگی ہے میں اس بات کی گرنٹی میں اس بات کی قسم دیتی ہوں طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانگنی کا سمجھائیے تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اگر اس وظیفے کی قدر جانیے لیکن ایک بات یاد رکھیں نجائز اس وظیفے کو کپی نہ کیجئے گا حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا آج میں وہ طریقہ یا ودودو کا بتانے لگی ہوں جس سے مخبت شدید ہوتی ہے آپ یا ودودو کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے پہلے یہ آپ دیکھ لیں اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور بس 3 دن کا آپ کو انتظار ہوا پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہیں یا پریشان ہیں یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں نمبر دو اگر یا ودودو کا جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پر دم کر لیں خواتین اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں ماں یا اپنی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب وشتوں کے لیے کیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت شدید محبت محبوب یہ وہ نہیں دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ کے حکم سے وظیفہ بہت اعلیٰ ہے یا ودودو کی تسبیح جو ان سے ہیں اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے وہ آئے اگر کوئی کھانا آپ نے دینا یا جیسے آپ اس کو بسکوٹ دیتے ہیں یا نمفو دیتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں آپ اس کے پر دم کر کے رکھ لیں اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں کوئی جوس دیتے ہیں آپ جوس کے پر دم کر کے رکھ لیں ایک سو ایک مرتبہ فوراں جیسے وہ انٹرو یا ودودو پڑھیں آپ گریں یہاں دکھ اگر وہ کوئی چیز نہیں کھاتا اس کو غیبی دم کر دیں تصور میں لا کے دم کر دیں تصویر کے اوپر دم کر دیں بس اور پھر دیکھئے گا اگر کوئی آپ سے دور ہے وہ آپ کے گھر نہیں آتا تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور تین دن تک انتظار کریں آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں آپ کا دل چاہے تو زیادہ تڑپ ہو لیکن زیادہ اس وظیفے کو ایک سو ایک سے زیادہ نہیں کریں کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے خدا رخاصہ اللہ نہ کرے اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بچین ہو یا وہ تڑپے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلن یا اس طرح کی چیزیں محسوس نہ ہو یا کوئی آگ نہ لگے بچینی نہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تین دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا رہتی ہوں مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں ٹھوڑا ہندیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے تو اس میں کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آتھے گا اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھوک مار دیں جا کے اپنے گیٹ پہ آپ اپنے دروازے پہ یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو انسہ ہے دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں یا پھوک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کیا سی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکے انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ وہ جد ہوگا نیت اچھی رکھیں نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بندیش ہے یا شادیوں کا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو استخارے کے لئے آپ لازمن ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمرس فوکس میں بھی آپ کمرس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باسہ نہیں آپ کا وہاں پر رواب لازم دیتے ہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندیش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکلے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہے ہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ بہت زیادہ